پاکستان میں 7 اکتوبر سن 1958 کو پہلا مارشل لاؤ نافذ کرنے والے صدر سکندر مرزا کو تاریخ نے ایسا نشان عبرت بنایا کہ نہ صرف اس نے قسم پرسی کی حالت میں طویل جلاوتنی کاٹی بلکہ مرنے کے بعد اسے پاکستان کی مٹی میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا کسی زمانے میں صدر سکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی ان کے اشاروں سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھی اور لوگ ان کی نظر انعایت کے منتظر رہا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ پھر اتنا طاقتور حکمران قسم پرسی کا شکار کیسے ہو گیا اس کا دو لفظی جواب ہے مارشل لاؤ لگانے کی وجہ سے کیونکہ اس کے نفاظ کے تین ہفتہ بعد ہی ان کے اپنے لگائے ہوئے چیف مارشل لاؤ ایڈنسٹریٹر ایوب خان نے انہیں صدر کے عہدے سے فارق کر دیا میجر جنرل سکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھے اس لئے ملک کا جمہوریت سے عامریت کی طرف دھکیلنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہے اس لئے انہوں نے سیاستدانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیا سکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں لیکن پھر ان کے اقتدار کو بھی آگ لگی اسی گھر کے چراغ سے جب وقت نے پلٹا کھایا تو یہی سکندر مرزا اپنے یارے گار فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں ملک سے جلاوطن کر دیے گئے اور پھر انہیں پاکستان میں قبر کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی تقریباً دو سو سال پہلے انگریزوں کی مدد سے نواب سراجو دولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموال کرنے والے میر جعفر کی اولاد سکندر مرزا کے مزاج میں بوہ سلطانی ابھی تک موجود تھی پاکستان کے گلد و پیش میں اس زمانے میں دو بادشاہتیں موجود تھی ایک افغانستان کی اور دوسری احران کی سکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاہو جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات سر اٹھاتی اس نویت کے کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بھی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی مہد دلکو شاہ کا ہے جس کے چکا چون دیکھ کر سکندر مرزا کی آنکھیں خیرہ ہو گئے اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے سکندر مرزا کی اہلیہ بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی زیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے قدرت اللہ شہاب سے ایک دفعہ کہا کہ ان دعوتوں میں دو دو جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور یہاں دیکھو میجر کے رینک کے ایڈی سی ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس پر تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے پاکستان کی ابتدائی سیاست کی اس علیف لیلہ میں کسے کیا سوچنا چاہیے تھا بس سوچ کے اس پہران نے اس ملک ہی نہیں بلکہ اچھے والے طاقت پر حکمران کو زوال سے دوچار کر دیا سکندر مرزا کے زوال کا جو سفر آٹھ اکتوبر کو مارچل لاو سے شروع ہوا تھا ستائیس اکتوبر کو صدارت کے منصف سے ان کی معذولی اور دو نومبر سن انیس سو اٹھاون کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا اور اسی دربدری میں ہی وہ موت کے اموں تک جا پہنچا سکندر مرزا کی پیدائش تیرہ نومبر سن اٹھارہ سو نینانوے کو مرشد آباد مغربی بنگال میں ہوئی تھی انہوں نے مومبئی کے مقامی کالج سے تعلیم پائے اور قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکریٹری نامزد ہوئے مائے سن انیس سو چوبن میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنا دیئے گئے پھر وزیر داخلہ بنے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپورت کر دیئے گئے ملی گولا محمد نے اپنی صحیحت کی خرابی کی بنا پر انہیں چھے آگرس سن انیس سو پچپن کو قائم مقام گورنر جنرل نامزد کیا سکندر مرزہ پانچ مارچ سن انیس سو چھپن کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور سات اکتوبر سن انیس سو اٹھاون کو سیاسی بہران کی آڑ میں انہوں نے ملک میں مارچل لون آفیس کر دیا یوں ان کا دوال شروع ہوا کیونکہ انہوں نے وہی شاہ کٹ دی جس پر یہ خود بیٹھے تھے ستائیس اکتوبر کو چیف مارچلہ ایڈمنسٹریٹر فیل مارچل عیوب خان نے انہیں برطرف کر دیا اور یہ موقف اکتیار کیا کہ اگر آئین ہی نہیں رہا تو پھر صدر کا عہدہ بھی نہیں رہا یعنی جب آئینی شاخی نہیں رہی تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا ستائیس اکتوبر کی رات جنرل برکی جنرل آزم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزہ کے گھر پہنچ گئے ملازمین نے بہت کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹھلتے ہیں انہوں نے سلیپنگ گاؤن میں ہی صدر سکندر مرزہ سے پہلے سے ٹائپ شدہ استیفے پر دستخط لیے اور پھر کہا کہ اپنا سوان اٹھانے کیونکہ آپ کو ابھی اور اسی وقت ایوانے صدر سے نکلنا ہوگا سکندر مرزہ نے اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی اہلیا ناہید مرزہ ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا بوچھا کہ میری بلیوں کا کیا ہوگا یوں ملک کے سیاہ و سفید کے مالک سمجھے جانے والے اسکندر مرزہ قسم پرسی کی حالت میں اپنی بلیاں ملازموں کے حوالے کر کے ملک چھوڑ کر لندن چل گئے پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ایوب خان ہو یہ اسکندر مرزہ آئین کی منسوخی اور مارشل آگ کے نفاظ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی لیکن صرف تین ہفتے کا دوران ایسے اختلافات پیدا ہو گئے جس کے باعث مارشل آگ ایڈمسٹریٹر آئیوب خان کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی ان دونوں شخصیات کے درمیان نفاغ کا پہلا بھی آئیوب خان ہی کے ایک مطالبے سے پھوٹا جب انہوں نے اسکندر مرزا سے کہا کہ وہ دو خطوط تحریر کرے ایک وزیراعظم فیروز خان نون کے نام جس میں بتایا جائے کہ یہ ماورائے آئین قدم کیوں اٹھایا گیا اور دوسرا خود ایوب خان کے نام جس میں مارشل آگ کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپورٹ کر دیا جائے سکندر مرزا نے پہلا خط تو فوری لکھ دیا لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں تعمل تھا لیکن تین دن کی مضاحمت کے بعد یہ کام بھی انہوں نے بلا آخر کر دیا سکندر مرزا تعدہ میں مرگ یہ شکوا کرتے رہے کہ مارشل آگ کے نفاظ کے فوراں ہی بات ایوب خان کے تیور بدل گئے تھے ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میکیولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے ان دو خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہونے کی امید تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا بلکہ سکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بھی بند کر دی تھی دوسری جانب ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر سکندر مرزا مطلق العنان شہنشاہ بننا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا چکے تھے ایوب خان کے بقول سکندر مرزا نے انٹریلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی جبکہ ائر فورس کے عالی افسر مقبول رب کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی کوشش کی ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا وہ الزام لگاتے ہیں کہ سکندر مرزا نے ائر کوموڈور مقبول رب کو ٹیلی فون پر ہدایات جاری کی کہ وہ بری فوج کے تین جرنیلوں جنرل آگا محمد یحیہ خان جنرل شیر بہادر اور جنرل حامید کو گرفتار کر لے ان گھمبیر حالات میں ایک ہی راستے کے مسافروں یعنی مارشلہ لگانے والی دو طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں سکندر مرزا کے لیے زندگی بھر کا روک بن کر رہے ہیں اور یہی سے ایوب خان کے عروج کا صورت طروح ہوا اصل بات یہی تھی کہ ایک نیام میں دو تلواروں کا سمانہ چونکہ ممکن نہ تھا اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا اور جانا اسی کو تھا جو طاقت سے محروم تھا زوال کا جو سفر آٹھ اکتوبر سن انیس سو اٹھاون کو مارشلہ لاؤ سے شروع ہوا تھا ستائیس اکتوبر کو صدارت کے منصب سے سکندر مرزا کی معذولی اور دو نومبر سن انیس سو اٹھاون کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا پاکستان سے جلاوطن کیے جانے کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی برطانوی دار الحکومت لندن میں گزاری سکندر مرزا کو تین ہزار پاؤنٹ پینشن ملتی تھی جس میں ان کا شاہانہ گزر بسر ممکن نہ تھا تاہم ان کے ایرانی اور برطانوی رفاقہ نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی جس کے باعث انہوں نے چند سال نسبتاً بہتر زندگی گزار تاہم اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے اپنی بیوی ناہید مرزا کو مخاطب ہو کر یہاں تک کہہ دیا کہ ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اس لیے مجھے مر جانے دو ایوب خان کی اقتدار سے معذوری کے بعد سکندر مرزا نے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں ملے بلاخر تیرہ نومبر سن انیس سو انہتر کو ان کی اناسی میں سال گرہ کے دن لندن ہی میں دل کے آرزے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا اور وسیعت کے مطابق ایران میں دفن ہوئے خیال رہے کہ صدر یاہیہ خان نے ان کی مید پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ان کے نسیداروں کو بھی نماز جنازہ میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا تھا ایران کے بادشاہ محمد روضا شاہ پہلوی نے خصوصی تیارے کے ذریعے سکندر مرزا کے مید تحران لانے کا حکم دیا یہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات آدا کی گئیں تاہم ملک کی بنیادیں ہلانے والے تالے آزماؤں کو اس واقعے سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کئی برسوں تک ملک سیاہ و سفید کے مالک بنے رہنے والے سکندر مرزا کو اگر پاکستان میں قبر کے لیے دوگت زمین بھی نہ مل سکی تو ان کا انجاب سکندر مرزا سے بھی برا ہو سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا